بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چار جولائی ہے اور دن ہے جمعیلات کا آج سپرین کورٹ اور پاکستان میں حیران کن مناظر دیکھنے کو ملے سپرین کورٹ میں ہم نے کیا کچھ دیکھا آنکھوں دے کا عوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز اسا آپ سے باہر ہو گئے اور آج بڑا زبردست کارٹ کھلا تحریک انصاف کے وکیل نیازاللہ نیازی صاحب نے شوکت بسرا کے وہ وکیل ہیں شوکت بسرا کے علاوہ آٹھ اور لوگ ہیں جن کے وہ وکیل ہیں انہوں نے قاضی فائز صاحب پر اتراز اٹھایا اور اس کے بعد جو دوسرا جھٹکہ قاضی فائز صاحب کو لگا وہ یہ لگا کہ اپنے ہی مرضی کے بنائے گئے بینچ سے ان کو مضامت کا سامنا کرنا پڑا اور جسٹس اکیل آباسی نے بہت بڑا ان کو سرپرائز دیا ہے آج کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوا پہلے یہ بتا جاتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے بہت خطرناک کیس ہے کیونکہ تحریک انصاف کو آٹھ فوری کے انتخابات میں پنجاب سے تقریباً قوم اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی کل ملا کے اور تقریباً کوئی پونے دو سو سے زیادہ سیٹیں تحریک انصاف سے چھینی گئی ہیں اور مین پنجاب میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے پنجاب اور کراچی میں اور اگر پی ٹی آئی کو یہ دھاندی نہ کی جاتی فارم فورٹی فائیو والوں کے مطابق الیکشن کے نتائج جاری کے جاتے ہیں تو اس وقت دو تائی اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی کی وفاق میں بھی حکومت ہوتی اور پنجاب میں بھی دو تائی اکثریت سے حکومت ہوتی آٹھ فوری کا منڈیٹ چوری کیا گیا اس منڈیٹ چوری پر پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب دھاندلی ہوتی ہے کسی کو جتواج دیا جاتا ہے کسی کو ہرا دیا جاتا ہے تو اس پہ الیکشن پیٹیشن جاتی ہے الیکشن پیٹیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ہائی کوٹس کے ججز جو ہیں وہ اس کے ٹربینل کے طور پر کام کرتے ہیں ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا چیف جسٹس لوہاری کوٹ اس وقت چیف جسٹس لوہاری کوٹ امیر بھٹی صاحب جو چابی والے کھلونے تھے ان چابی والے کھلونے کو انہوں نے لیٹر لکھا اور کہا کہ ہمیں نو جج چاہیے بتاؤ ٹربینل چابی والے کھلونے امیر بھٹی نے نو کی بجائے دو ججز کے نام دیئے اور صرف ان دو ججز کو الیکشن کمیشن نے ٹھکا ٹھک فٹا فٹ نوٹیفائی کر دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے امیر بھٹی ریٹائر ہوتے ہیں اور پنجاب سے یہ نحوست ختم ہوتی ہے اور چیف جسٹس بنتے ہیں جسٹس ملک شہداد امت خان جیسے ہی وہ چیف جسٹس بنتے ہیں وہ اپنے حلف کے اوپر چلتے ہیں آئین کے اوپر چلتے ہیں قانون کے اوپر چلتے ہیں اور جو ان کا ان کو حلف کہتا ہے اس کو مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو چارل اپریل کو ایک لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس کے نام جس میں آپ نے نو جج مانگے تھے تو آپ کو دو جائی دے دیا گئے تھے سات اور ججز میں آپ کو دے رہا ہوں اور ان سات ججز کو بتاؤ ٹریبنل آپ نوٹیفائی کرنے وہ سات ججز کون تھے وہ سات ججز تھے جسٹس شاید کریم صاحب جسٹس چودری محمد اقبال صاحب جسٹس انوار حسین صاحب جسٹس آسیم حفیظ صاحب جسٹس جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب اور جسٹس مرزا وقاس رعوف صاحب اس سے پہلے چابی والے کھلاؤں نے جسٹس امیر بھٹی نے کون سے دو نام دیا تھے جو ہیرے انہوں نے پینتالیس ججوں میں سے بہت دو ہیرے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ہیرے میرے پاس نہیں ہیں جو اس منڈیٹ کے حالے سے فیصلہ کریں گے پونے دو سو سے زیادہ الیکشن پیٹیشنز کا وہ دو ہیرے جو انہوں نے دیا تھے وہ تھے جسٹس سردار تنویر احمد صاحب اور جسٹس سرفراز جوگر صاحب انہوں نے دو ہیرے چابی والے کھلاؤں نے امیر بھٹی نے چن کر دیا تھے اور ان کو سکندرستان راجہ نے کہا کہ میں صدقے میں واری میں قرمان میرے امیر بھٹی تو آپ نے نام دی ہیں تو یہ تو ہم سینے سے لگا کے رکھیں گے ناموں کو اور انہوں نے فورا ان دو ناموں کو نوٹیفائی کر دیا کہ یہ دو نام صرف انصاف کر سکتے ہیں پنجاب کے پورے الیکشن کا جسٹس سردار تنویر سلطان تنویر اور جسٹس سرفراز جوگر اس کے بعد جب یہ سات نام گئے الیکشن کمیشن آڑ گیا انہوں نے کہا جی ہم ریجیکٹ کر دیے انہوں نے نام یہ معاملہ سلمان راجہ صاحب لے گئے لاہور ایکوٹ میں سمیر خوصہ صاحب نے بھی وہاں پر دلائل دیئے جو سمیر خوصہ ینگ وکیل ہیں زبردست وکیل ہیں اور سمیر خوصہ صاحب اور سلمان راجہ صاحب نے دلائل دیئے اور اس کے بعد لاہور ایکوٹ کے زبردست جج شاندار جج آزاد جج اپنے حلف کے اوپر چلنے والے جسٹس شاہد کریم صاحب نے بڑا فیصلہ دیا اور انہوں نے انتیس پانچ کی فیصلہ دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر الیکشن کمیشن آڑ پاکستان یہ سات نام جو چیف جسٹس لاہور ایکوٹ نے دیا ہے ان کو نوٹیفائی کرے اور اگر نوٹیفائی نہیں کرتے تو ویدن ون ویک یہ نام خود با خود ان کو لاہور ایکوٹ نوٹیفائی کر دے گا اور یہ بطور ٹیبریل کام شروع کر دیں گے ہوتا کیا ہے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ جسٹس شاہد کریم کا چیلنج کر دیتے تھے سپرین کورٹ پاکستان میں سپرین کورٹ میں یہ معاملہ آتا ہے کازی فائز اس حضاب اور نعیم اعوان صاحب یہ کیس سنتے ہیں کازی فائز اللہور ایکوٹ پر برم ہو جاتے ہیں جسٹس شاہد کریم کے خراب ریمارکس دیتے ہیں اور جب بار بار وکیل ہونر ایکوٹ کہہ رہے تھے تو چیف جسٹس کازی فائز نے اعتراض اٹھا دیا اور کاب برم ہو گئے کہ لاہور ایکوٹ کو ہونر ایکوٹ کیوں کہا جا رہا ہے کازی فائز نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو ہونر ایکوٹ کیوں نہیں کہتے لاہور ایکوٹ ایک امارت کا نام ہے اور ان کو بہت غصہ تھا کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی وجہ سے اس کو ہونر ایکوٹ کو اتنی عزت مل گئی ہے اس کو کیوں بار بار ہونر ایکوٹ کہا جا رہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کازی صاحب کے سامنے سلمان رکم راجعہ صاحب پیش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پانچ رکنی بینچ بنائیں ساتھ ہی نیاز اللہ نیازی پیش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی بننا چاہتے ہیں ان کی درخواست ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور کازی فائز عیسیٰ صاحب اور کمیٹی جسٹس منصولی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ بینچ بنا دیتے ہیں پانچ جب یہ بینچ منتا ہے تو اس بینچ پر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پانچ یہ پانچ جج کازی فائز کے علاوے جو چار جج ہیں ان کو یہ تاثر بنا دیا گیا اور بن گیا کہ یہ کازی فائز عیسیٰ کے گروپ کے ہیں اور بڑا سوال یہ بھی تھا کہ جسٹس اکیل عباسی جو پہلی مرتبہ کسی اہم کیس میں بینچ کا حصہ بنے ہیں ان کے طرف تمام نظریں تھیں کہ جسٹس اکیل عباسی کیا کرتے ہیں وہ اپنے آئین کے ساتھ چلتے ہیں حلف کے ساتھ چلتے ہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ چلتے ہیں اپنے حلف کے ساتھ چلتے ہیں قانون کے ساتھ چلتے ہیں پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں یا وہ جسٹس امیونی دین خان صاحب کے بارے میں جو وکلا کا ایک تاثر ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے کازی فائز کے پیسے چلتے ہیں کازی صاحب دن دھیارے کہیں کہ یہ رات ہے تو وہ کہتا ہے جی بلکل رات ہے نظر آ رہے ہیں سب کوئی رات ہے قاضی صاحب رات کو کہیں کہ یہ دن ہے دن میں سورج جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ پوری اپنی آبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی بلکل آپ ٹھیک ہے رہے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے یہ ان کے بارے میں تاثر ہے تو یہ تھا کہ یہ جسٹس امیلی دین خان بنتے ہیں اگیلہ باسی صاحب یا ایک ازاد جج بنتے ہیں تو آج بارے انہوں نے سرپرائز بھی دیا اس پر بھی ہم آگے آئیں گے یہ پانچ اگلی بینچ بنا اور اس میں کمی ججز ہیں جن کو قاضی صاحب سمجھتے تھے کہ وہ آنکھیں مند کے کر کے میری پیچے چلیں گے ان کا وہ بینچ بنا نے دیا کیونکہ یہ بہت اہم کیس ہے یہ وہ کیس ہے جس میں اگر ازاد ججز کو بطور ٹریبینل نہ لگنے دیا گیا اور کام نہ کرنے دیا گیا تو پھر پنجاب کا منڈیٹ واپس نہیں آئے گا پاکستان جس تباہی اور بربادی کا شکار ہے اسی تباہی اور بربادی کا شکار پاکستان ہوتا چلا جائے گا آج آپ میں ہم سب بجلی کے بل مہنگائی اور جو لوگ بے ر میرا نظر آتا ہے اس سب کے بیچے آٹھ فریق انتخابات ہیں اور وہ آٹھ فریق انتخابات کے بیچے قاضی فائز عزت صاحب اور سگندہ استان راجہ ہیں اور یہ پورا نظام ہے اب ہوتا کہ ہے قاضی صاحب پانیٹ رکنی بینچ بناتے ہیں اور کمیٹی کے ساتھ مل کے پانیٹ رکنی بینچ میں قاضی فائز صاحب اس کی سپرائی کرتے ہیں ان کے ساتھ جسیس جوال خان مندخیل صاحب ہوتے ہیں جسیس امیل ایدین خان صاحب ہیں جسیس عقیل عباسی صاحب ہیں اور جسیس نیم ا افغان صاحب ہیں پچھلے سماعت پر یہ دو رکنی بینچ تھا آج جیسے یہ سماعت کا آغاز ہوا تو حامد خان صاحب کے اسیوسیئیٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب کیونکہ آپ نے کاؤز لیٹ جاری کی وہ آ نہیں سکے جنرمنٹ چاہیے تو آپ سماعت ملت بھی کر دیں اس کے بعد سکندر مشیر محمد جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ روشنہ پر آئے انہوں نے بات آغاز کی تو نیاز اللہ نیازی صاحب جو شوکت بسرا کے وکیل ہیں اور شوکت بسرا کے علاوہ وہ کس کس کے وکیل ہیں جنہوں نے آج یہ گیم زبردست گیم ڈالی ہے اس میں ہیں جو ٹوٹل کون کون سے نام ہیں شوکت بسرا صاحب شریعہ ریاض صاحب نیاز 56 سے شریعہ ریاض نیاز 163 سے شوکت بسرا پی پی 11 سے چودری محمد نظیر پی پی 14 سے ناصر علی خان اور نیاز 61 سے شوکت اقبال مرزا نیاز 60 سے حسن عدیل پی پی 12 سے سعاد علی خان نیاز 57 سے سمابیہ طاہر پی پی 17 سے راجہ راشد حفیظ یہ راجہ راشد حفیظ سمیت یہ تمام نام فارم 45 کے اوپر جیتے ہوئے ہیں فارم 47 ان کے چینج کیے گئے ہیں ان کے ساتھ دھاند لی ہوئی ہے اور ان کا یہ تھا کہ اگر جو ہے یہ ٹرمینل آزاد ججز نہیں لگتے تو ہمارا منڈیٹ واپس نہیں آئے گا چوروں ڈاکوں رلیٹیروں کو جتوا دیا گیا ہے جالی طریقے سے یہ منڈیٹ ان کے پاس رہے گا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نیازلہ نیازی صاحب اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قائد صاحب کہتے ہیں کہ آپ رک جائیں پہلے ان کو بات کرنے دیں نیازلہ نیازی کہتے ہیں کہ صار آپ میرے اعتراض سن لیں میری بات سن لیں سپرین کورٹ کا فیصلہ موجود ہے قائد صاحب یوں بیٹھے یوں کر گئے کہتے ہیں سن لیا سن لیا سن لیا پھر ہٹ جائیں آپ اچھا جی یہ بات ہو گئی اب قاضی صاحب کو تن بدن میں آگ لگ دی قاضی صاحب سے تو بیٹھنا آ جائے اچھا اس دوران یہ گیارہ بچ کے اور تقریباً ترتالی گیارہ بچ کے بیالیس منٹ کی بات ہے سکندر محمد نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا لیکن وہ جو قاضی صاحب کے تن بدن میں جو ایک آگ لگی ہوئی تھی غصے میں تھے وہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ ان کا زب جواب دے گیا اور گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ انہوں نے بکلا کے لیے جو کرسیاں ہوتی ہیں اس سے پشلی لائن میں جو سائلین کے لیے کرسیاں ہیں اس میں پہلی سیٹ پر بیٹھے جو سمنارک مراجی صاحب ہیں ان کے ساتھ بیریسٹر گورسہ بیٹھے تھے سمنارک مراجی صاحب جو ہے وہ کالا کوٹ ہاتھ میں اٹھائے وہ روشنہ پر آئے آج انہوں نے کالا کوٹ نہیں کوئی اور کوٹ پہنا ہوا تھا کیونکہ قاضی فائزہ صاحب نے ان پر اعتراض کیا تھا پیجری سمات پر کہ جب آپ خود ایک فریق ہیں درخواست گزار ہیں آپ نے الیکشن لڑا ہے آپ درخواست گزار ہیں تو آپ کیسے کالے کوٹ میں دلائل دے سکتے ہیں وکیل کالے کوٹ میں دلائل اس وقت نہیں دے سکتا جب وہ اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہو تو سلمانرک مراجی صاحب نے کوٹ ایک اور پہنا ہوا تھا کالرز میری طرح کمزور ہیں میں آپ جو عمران خان صاحب کے معاملے میں لوگ شرص بتاتے ہیں اس کلر کے اس کلر کے تو کلر تو آپ کو نہیں بتا سکتا کس طرح کا تھا لیکن انہوں نے کالا کوٹ بارل نہیں پینا ہوا تھا اور کالا کوٹ انہوں نے ہاتھ میں اٹھائے ہوا تھا تو وہ روشنہ پر آئے قاضی فائزہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے پچھلی سماعت پر آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو بینج پر کوئی اتراز تو نہیں ہے تو آپ نے کہا کوئی اتراز نہیں ہے نہ بینج تحلیل ہوتا اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو آج آگے چال کے ان کے حق میں چیزیں ہوئیں تو یہ ایک حکمت عملی ہے میرا خیال ہے کہ اس بات پہ سلمان کنراجہ صاحب پر جو تنقید ہے وہ بلا جواز ہے اور الزامات بلا جواز ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں میں عدالتوں میں جو پیش ہوتا ہوں مجھ سے اگر آپ پوچھیں جو پی ٹی آئی کے کیسز میں ٹاپ ٹو نام ہیں جو دو نام جو سب سے زیادہ اور پھر ایک سلمان صدر صاحب ہیں اور ایک سلمان کنراجہ صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ جو کیسز جیتے ہیں وہ اگر آپ لسٹ بنائیں وہ سلمان کنراجہ نہیں جیتے ہیں اور مفت کیس لڑ رہے ہیں زبردست کیس لڑتے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں صبح اسلام آباد میں ہیں شام میں لاہور ہیں اگلے دن کہیں ہیں تو کہیں ہیں ان کے اوپر میرا خلا ہے ان کے خلاف مہم نہیں جلنی چاہیے سلمان کنراجہ ایک زبردست اور سنسیر وکیل ہیں اور وہ ایسے کیس لڑتے ہیں عمران خان کا جیسے وہ ان کا کوئی پرسنل ایشو ہو جس کے لیے آپ سٹیگل کرتے ہیں ایفرڈ کرتے ہیں اس طرح سے وہ کیس لڑتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں ٹیریان کے سلمان رکم راجہ اور جو دوسرے ہیں ابو ذر سلمان نیازی ہیں چیف جسس نے کہا کہ نیاز اللہ نیازی نے گزشتہ سماعت پر اعتراض نہیں کیا تھا اور اب نیاز اللہ نیازی کا معاملہ پاکستان بار کانسل کو بیجیں گے یہ نیاز اللہ نیازی نے مسکنڈٹ کیا ہے انہوں نے عدالت کو سکینڈلائز کیا ہے اور ہم کسی کو عدالت کو سکینڈلائز نہیں کرنے دیں گے اور یہ ان کا جو رویہ ہے نیاز اللہ نیازی کا وہ نہیں ہے جو آفیسر آف دا کورٹ کا ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بینچ ہے کرتے تھے اور ہر کیس میں ان کو بڑا ان کو مسئلہ ہوتا ہے بندیال صاحب کو تو بندیال صاحب ان کے دل اور دماغ اور ان کے حساب سے نہیں اترتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ دور گزر گیا جب چیف جسس بینچوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے اور یہ ساری وہ بات کر رہے تھے اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے اس وقت سب ٹھیک تھا آج سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا اور جب ایک چیف جسس بینچ بناتا تھا تب سب ٹھیک تھا مندوخیل صاحب یہاں پر بولیں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ نیاز اللہ نیازی کو تین میمبرز پر اتراز ہے کیونکہ پچھلی سما دو ججز نے کی تھی چیف جسس پاکستان کازی فائز عیسیٰ نے اور نعیم افغان صاحب نے اب ہم تین جج ایڈ ہوئے ہیں میں امین الدین خان اور جسس اکیل اباسی لگتا ہے کہ ان کو ہم تینوں پر اتراز ہیں اور ہم اپنی چوائس پر بینچ میں نہیں بیٹھے ہم بیزتی کروانے کے لیے نہیں بیٹھے اور آپ پساند کے پاپولر فیصلے چاہتے ہیں اور اس پھر کازی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سینئر وکیل یہاں پر کون بیٹھا ہے پھر ایڈان جنرل روسترم پر آئے مندوخیل صاحب نے پھر کہا ان کو نیاز اللہ نیازی صاحب کو کیا کوئی اتراز کیا ہے نیاز اللہ نیازی صاحب اپنی نجیشتر پر کھڑے ہو گئے پورے اعتماد کے ساتھ تھے جرت بہادری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کازی فائز عیسیٰ کی ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا اتراز ہے انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے پیٹیشنرز کو بھی اتراز ہے وہ جو میں نو نو آپ کو بتا چکا ہوں رالپینڈی ڈیوین والے فارم فورٹی فائی والے ایم ایم پی ایز اور ساتھ بہاولپور سے شاکت بسرا صاحب انہوں نے ساتھ کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں نہ آپ پر اتراز ہے نہ اکیلہ باسی ساتھ پر اتراز ہے نہ امید بن خان ساتھ پر اتراز ہے ہمیں اتراز ہے تو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ پر اتراز ہے مت بیٹھے یہ بینچ میں اس کے بعد انہوں نے کہا سپنی گورڈ کا فیصلہ ہے یہ میری رائے نہیں ہیں میرا اتراز ذاتی نہیں ہے ایک تو مجھے پیٹیشنرز نے کہا ہے دوسرا میرے پیٹیشنرز کے سپنی گورڈ ایک پانچ بینچ کا فیصلہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان اور تحریک انصاف کے کیسز میں نہیں بیٹھ سکتے اس موقع پر شاکت بسرا بھی روسنا پر موجود تھے پہلے موجود تھے بعد میں وہ بیٹھ رہے ان کو وکلانے کا کہ آپ نہ جائیں یہ زیادہ کیونکہ شاکت بسرا صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت جذباتی ہیں اور اگر شاکت بسرا صاحب آ جاتے تو آج کمرہ عدالت میں بہت تسادم ہو جاتا کیونکہ شاکت بسرا صاحب بھی جو ہے وہ بلکل کنٹرول نہیں ہوتے اور قاضی صاحب کے خلاف جو انہوں نے پریس کانفرنسز کیا ہے قاضی صاحب نے ایک بار ان کو بہت تھرٹ کیا تھا تم نے اگر پریس کانفرنس کی میڈیا پر بات کی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا شاکت بسرا نے جا کے تسلی سے پریس کانفرنس کی انہیں کہے کر لو میرا جو کرنے اور بار بار نام لیا قاضی صاحب کا تو شاکت بسرا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ شاکت بسرا صاحب کے ساتھ پہنچ سات بندے رکھنے پڑتے ہیں جو ان کو کابو کر کے رکھے ورنہ ان کو کنٹرول کرنا اتناسان نہیں ہوتا اس کے بعد مندخیل صاحب نے کہا مجھے دو میمبرز کا تو نہیں پتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتراز مجھ پر ہے آپ نے اگر آپ کو اتراز تھا تو آپ نے پیشلی سماعت پر اتراز کیوں میں پیش ہوتا رہا ہوں کئی سال تو بہت سی باتیں جو پھر میں اوپن کوٹ میں نہیں کر سکتا انہوں نے میسیج ایک اور بھی دے دیا قاضی صاحب کو اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو قاضی فائز صاحب کے فیصلوں پر اتراز ہے عمران خان سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آٹھ فوری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہمارے سال اس کی وجہ وہ بلے کا فیصلہ اور وہ قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ اور بہت سرے فیصلے ہیں جو قاضی صاحب کو اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اس کے بعد عمران خیل صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کی خواہشات پر فیصلے نہیں دیں گے چیف جیسیس نے کہا کہ آپ غلط الفاظ عمران خان کی موہ میں ڈال رہے ہیں عمران خان نے نیب ترمیم کیس میں ہم پر جو ہے وہ اتراز کیا اتراز نہیں کیا انہوں نے عمران خان نے درخواست دی اور عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو میں نے ایکسیپٹ کیا ہم نے ایکسیپٹ کیا حالانکہ یہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں قاضی صاحب نے مشترق کر دی تھی درخواست ججز نے کہا تھا سننا چاہیے اٹھ کے اندر گئے قاضی صاحب نے اپنی ذات بچائی اور پھر اس لئے عمران خان کو انہوں نے سنا تھا ورنہ grammar صاحب نے عمران خان کو نہیں سننا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہیڈلینز بنانے کے لئے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ امین الدین خان نے کہا کہ جیسیس عمران چاہتے ہیں تو اس کے بعد نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ میں قانون کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں کھڑا رہوں گا اور ہمارا اطراز جائز ہے آپ ریکارڈ پر لیں آپ نہ اٹھیں لیکن آپ ہمارا ریکارڈ پر لیں یہ ہوا وہ تلخی جس پہ قاضی صاحب آپ سے باہر ہو گئے غصے ہو گئے تھریٹ کیا نیاز اللہ نیازی صاحب کا لیسنس کینسل کرنے کی دھمگی دی کہ میں تمہارا لیسنس کینسل کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہاں تک بات کافی ہو گئی ہے ویڈیو لمبی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ آج کمرہ عدالت میں کیسے اکثریت کھو بیٹھے اور کیوں ججز کو اٹھ کر جانا پڑا اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ